بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو میرے چینل پر خوش آمدی تو آج ہم بنانے والے ہیں آربیک ڈیزرڈ یہ ڈیزرڈ بہت ہی مزے کا بنتا ہے جب میں نے یہ بنایا تھا تو میرے گھر والوں کو سچ میں بہت پسند آیا تھا تو انشاءاللہ آپ کو بھی ریسپی ضرور پسند آئے گی تو یہ جو ہے ڈیزرڈ ہے لیلی لبنان یہ آربیک ڈیزرڈ ہے اور بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی مزے دار بنتا ہے تو چلیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے لیے سوجی تو یہ پونہ کپ ہم نے سوجی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں لیا ہے آدھا کپ چینی 1 ٹی سپون لیا ہے ہم نے روز وارٹر 1 ٹی سپون لیا ہے ہم نے وینیلا ایسن اور ایک لیٹر دودھ لیا ہے اسے بنانے کے لئے اور دودھ ہم نے گیس پر گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اب ایک ہاتھ سے ہم سوجی ڈالتے جائیں گے اور دوسرے ہاتھ سے چمسے سے چلاتے جائیں گے تاکہ اس میں لمس نہ پڑے تو یہ بات کا ضرور خیال رکھیں ورنہ اس میں گٹلیا پڑ جائے گی تو یہ اچھا نہیں بنے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ چینی اور اسے اچھے سے پکا لیں گے تو سوجی دودھ میں ڈالتے ہی فورم پھول جاتی ہے تو میڈیم فلیم پر ہم اسے پکاتے رہنا ہے اب اس میں ہم فلیورز بھی ایٹ کر دیں گے تو جو ہے روز وارٹر اور وینیل آنسلز تو جو ہے روز وارٹر اس میں ضرور دالیں یہ اس کا مین ان کی جانس ہے تو اسے ضرور آپ یوز کریں اور اسے بہت ہی اچھی کچھ بہتی ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ تو اب اسے چلاتے ہوئے ہمیں جو ہے دو سے تین میٹ ہو چکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے گاڑی ہو گئی ہے لیکن ہمیں اسے اور پکانا ہے اور اچھے سے گاڑی کرنا ہے تو بس پانچ میٹ ہم اسے پکا لیں گے اور پانچ میٹ میں بلکل اچھے سے یہ فول کر تیار ہو جائے گی تو دیکھیں اس طرح کا ہمیں اسے پکا کر تیار کرنا ہے اب اس میں ہم تھوڑی سی گلاک کی پنکھوڑیاں دالیں گے اور اسے مکس کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس ہو تو دالیں برنہ سکپ کر دیں اب ہم اسے فورانی سرونگ باؤل میں جو ہے اسے سیٹ کر دیں گے تو جس باؤل میں ہمیں اسے سرف کرنا ہے اسی باؤل میں ہم اسے ڈائریکلی جو ہے اسے سیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو ساری جو ہے کھیر ہم اسے نکال لیں گے اور اسے جو ہے اچھے سے سیٹ کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے اسے تھنڈا ہونے کے لئے سائیڈ میں رکھ دیں گے اس ٹائم تک ہم دوسرے کام کر لیں گے تو یہاں ہمیں بنانی ہے چاسنی تو چاسنی بنانی کے لئے ہم نے لیے ہے آدھا کپ چینی اور آدھا کپ پانی اسے بس پانچ میٹ تک ہمیں پکانا ہے جیسے ہی پانچ میٹ ہو جائیں گے تو ہم اسے گیس کی فلیم کو بن کر دیں گے اسے ایک تار یا دو تار کی نئی بنانا ہے سیمپل ہی اسے جو ہے ہمیں چاسنی بنا کر تیار کرنی ہے تو دیکھیں پانچ میٹ ہو چکے بس ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اسے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اب ایک برتن لے لیں گے اسے دونوں چیزوں کو بلکل اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اگر آپ کے پاس مکس کر سکے تو بس اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے اور اب ہم اسے دالیں گے کارن فلور کا گھول تو اسے بان ٹی سپون ہم نے کارن فلور لیا تھا اور اسے پانی میں مکس کر کے اچھے سے اس کا گھول بنا لیا اور گھول اسے ہم نے ایٹ کر دیا تاکہ یہ فوراں گھاڑا ہو جائے تو اسے بلکل اچھی طرح سے ہمیں گھاڑا کر دینا ہے جب یہ بلکل اچھی طرح سے گھاڑا ہو جائے اس کے بعد ہم اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور بلکل اچھے سے تھنڈا ہونے دیں گے تو دیکھئے بلکل اچھی طرح سے گھاڑا ہو چکا ہے اب اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اب یہ ہم نے لیے ویپ کریم تو یہ ہم نے ایک کپ بھر کر ویپ کریم لیے اور اسے جو ہے اچھی طرح سے ہم جو ہے wep کر لیں گے بیٹر کی مدد سے اور اس میں دالیں گے ہم دو ٹیبل سپون چینی بس دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں چینی دالی پیسی ہوئی اور اسے جو ہے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کرب میں بھی ہم flavor ایٹ کریں گے تو اس میں دالیں گے half teaspoon vanillсы اور one teaspoon ہم نے دالا ہے اس میں rose water تو rose water ضرور دالیں تو دیکھئے اسے ہم نے بیٹر کی مدد سے بلکل اچھے سے بٹ کر لیا ہے اور یہ بلکل اچھے سے تھیق ہو چکی 해 اب ہم کیا کریں گے ہم جو ہے جو ربڑی ہم نے بنا کر رکھی ہے نا ملک پاوڈر کی وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو اگر آپ کے پاس یہ بنانے کا ٹائم ہو تو بنائیں ورنہ اسے اس کی بھی کر سکتے صرف کریم سے بھی یہ جو ہے ڈیش بہت ہی اچھی بن کر تیار ہوتی ہے لیکن کریم ضرور ڈالیں تو دیکھیں ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد فورا ہم اسے جو ہے ہم نے جو کھر بنا کر رکھی تھی نا اس پہ یہ جو ہے ربڑی ڈال دیں گے تو دیکھیں ہماری کھر بلکل اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے اب ساری کریم جو ہے ہم اس پر ڈال دیں گے اور اسے جو ہے اچھے سے پھیلا لیں گے اور اسے بلکل اچھے سے سیٹ کر دیں گے اور اس کے اوپر گارنشنگ کریں گے ہم پیچھتے سے اور جو ہے بادام سے تو آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹس ہو اس سے آپ کر سکتے ہیں لیکن پیچھتے سے کریں گے تو جو آرے بک ڈیش ہوتی ہے اس میں اسی طرح سے جو ہے کیا جاتا ہے اس لیے میں نے پیچھتا یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کوئی بھی جو ہے ڈرائی فروٹس یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے جو ہے پیچھتے کو پیس لیا تھا مکسر میں ڈال کر اور اس کا دردرہ سا پاورڈر بانا لیا تھا اور اسے جو ہے اس طرح سے ہم کارنش کریں گے اس کے بعد ہم اس پر بادام بھی ڈالیں گے تو کٹے ہوئے ہم نے بادام لیے باریک اور اس کے بعد ہم اس پر ڈالیں گے گلاب کی پنکوڑیا تو یہ آرے بک ڈیش جو ہے بہت ہی مزے کی بندی سچ میں لیلی لگنان اس کا نام ہے اور یہ کھانے میں سچ میں بہت ہی اچھی لگتی ہے تو جو ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں تو اب ہم کیا کریں گے اسے جو ہے ریپنگ پیپر سے ریپ کر دیں گے بلکل اچھی طرح سے اور اسے دو گھنٹے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تو اسے بلکل تھنڈا ہونے دیں اس کے بعد کھائے تو یہ زیادہ چھلتی کھانے میں تو دیکھیں بلکل اچھے سے ہم نے اسے پیک کر دیا ہے اب اسے ہم دو گھنٹے فریج میں رکھیں گے اور اس کے بعد اسے سرف کریں گے تو چلیے اسے دو گھنٹے کے بعد ملتے ہیں تو دیکھیں دو گھنٹے ہو چکے اور ہمارا جو ہے یہ ڈیزر بلکل سیٹ ہو چکا ہے تو یہ جو ہے ہم اب اس پر چاسنی ڈالیں گے تو آپ سوچ رہے ہوگے کہ چاسنی ہم نے بنایا اور یوز نہیں کی تو یہ بلکل اینڈ میں یوز کی جاتی ہے جب ہم اسے سرف کریں گے نا اس ٹائم تو ہم نے اس پر چاسنی ڈال دیئے تو آپ آپ کے ٹیسٹ کے اکانڈین اس پر ڈالیں چاسنی زیادہ پسند کرتے ہو تو زیادہ ڈالیں کم پسند کرتے ہو تو کم ڈالیں تو بس اب اسے ہم جو ہے نکال کر آپ کو دیکھاتے ہیں یہ کتنے اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے تو انشاءاللہ آپ کو ریسپیس ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اگر میرے چینل پر نئے ہو تو بینہ سبسکرائب کیے نہ جائیں اور آپ بھی اس طرح کی ریسپیس بنائیں کھائیں خوش رہیں اللہ حافظ